بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص جو سونے ممارک ہو یا چاندی کا اور اس کا حق یعنی زکاة ادا نہ کریں تو خیامت کے دن اس سونے چاندی کے حترے بنا دیے جائیں گے اور ان کو جہنم کے آگ میں ایسا تپایا جائے گا گوئے کہ وہ خود آگ کے حترے ہیں پھر ان سے اس شخص کا پہلو اور پہشانی اور کمر داگ دی جائے گی اور بار بار ایسی طرح تپا تپا کر داگ دیے جاتے رہیں گے قیامت کے پورے دن میں جس کی مقدار دنیا کے حساب سے پچاس ہزار برس ہوگی اس کے بعد اس کو جہاں جانا ہوگا جنت میں یا جہنم میں چرا جائے گا یہ بڑی لمبی حدیث ہیں جس میں اونٹ والوں پر اونٹ کی زکاة نہ دینے کا گائیں بکری والوں پر ان کی زکاة نہ دینے کا عذاب اور اس کی قیفیت بتائی گئی ہیں یہاں عام طور سے جانوروں کی اتنی مقداریں جن پر زکاة واجب ہو نہیں ہوتی عرب میں انہی کی کسرت تھی البتہ سونا چاندی اور اس کے متعلق ایسی چیز ہیں جو یہاں عام طور سے ہوتی ہیں اس لئے اتنی ہی حدیث پر خنات کی اور اس سے بھی سب چیزوں کا انداز معلوم ہو سکتا ہے کہ زکاة نہ دینے کا کیا حشر ہیں کہ یہ وبال اور عذاب کو عذاب جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا کہ سونا چاندی جہنم کے آگ کے ٹکڑے بن کر داگ دیا جائیں گے یہ تو صرف خیامت کی یہ ایک دن کا عذاب ہیں جو پیشی کا دن ہے لیکن اس دن کی مقدار بھی پچاس ہزار برس کی ہوگی اور اتنے دن زکاة نہ دینے کا عذاب بکت کر یہ معلوم ہوگا کہ آپ نے دوسرے عامل اس خابل ہیں کہ ان کی وجہ سے معافی ہو کر جنت پر جانے کی عذاب ہو جائیں کہ اگر وہ اس خابل نہیں اور معافی کی کوئی صورت نہیں یا زکاة نہ دینے ہی کا کچھ اور عذاب بگتنا باقی ہے تو جہنم میں پھینک دے جائیں گے وہاں جو کچھ گزرے گی وہ تو تحریر و تخریر میں آ ہی نہیں سکتی اس حدیث میں قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا ہے اور قرآن پاک کی آیت شریفہ سور ماریز کے شروع میں بھی خیامت کی دن کو اسی مقدار کا بتایا ہے لیکن بعض حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جلل شانور کے فرما بردار بندوں پر یہ دن ایسا ہلکا گزر جائے گا جیسا کہ ایک فرض نماز پڑھ لی ہوں اور بعض لوگ پر ان کے عامال کے لحاظ سے ایسا ہوگا جیسا زہر سے آسا تک کا وقت اور اتنی جلدی گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دن سیروں تفریق میں ہوں گے اور سیروں تفریق کے شوخین سبھی اس سے واقف ہیں کہ لذت کے وقت منٹوں میں ختم ہو جائے کرتے ہیں ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ نہ ہوگا کہ روپیوں پر روپیوں اور اشرفیاں پر اشرفیاں رکھ دی جائے بلکہ ان کے بدن کو اتنا وسیع کر دیا جائے گا جس پر یہ سب برابر برابر رکھا جا سکے اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ اپنے خزانوں کا مزہ چکو حضرت صحبہ رضی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جتنا سونا چاندی اس کے پاس ہوگا اس کے ہر خیرات کا جو تقریبت تین دستی کا ہوتا ہے خویلا کر آگ کا ایک ٹکڑا بنا دیا جائے گا پھر اس کے سارے بدن کو مو سے پاؤں تک داگ دیا جائے گا اس کے بعد چاہے اس کی بخش ہو جائے یا جہنم میں ڈال دیا جائے آگ میں تپا کر داگ دیا جانے کا جو عذاب اس حدیث شریف میں گزرا ہے یہ فران پاک میں بھی آیا ہے جیسا کہ دوسری فصل کے آیت میں پانچ پر گزرا باز حدیث میں اس کے مال کا سام بن کر توکھ پہنانا بھی آیا ہے جیسا کہ آئندہ رہا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی باتوں پر عمل کرنے کی دوسری قطع فرمائے سبحان اللہ ویحمدی سبحانک اللہ ویحمدی انشان اللہ علیہ اللہ انتنستر وفرکت واتب جائیں جوئے بھر چاند کو پہلی مرتبہ چاند کو مہربانی فرمکت اتفیر کر لیجی سبحان اللہ ویحمدی چاند کو پہلی مرتبہ چاند کو پہلی مرتبہ چاند کو پہلی مرتبہ